اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل اگ ویلکم بیک تو این ایدر ویڈیو آج ہم نے کرنا ہے مینیکیور اور وہ بھی گھر پر ایزی لی تو اس کے لیے پہلے فل وائپس لے لیتے ہیں ایک انگل شنگل جلالی ہم نے تو سب سے پہلا سٹیپ ہمارا ہے سکن کو ایکس فلیورٹ کرنا اس کے لیے سکرپ بنانا پڑا ہمیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی کوفی اور شوگر تو آپ نے کوفی جو ہے تو چمچ یعنی کوئی ٹیبل سپول لینے تو کوفی یہاں میرا چمچ چھوٹا تھا اس لیے مجھے باربر ڈالنی پڑا رہی تھی اس طرح سے سٹیپ پہ سٹیپ تو آپ نے کوئی سا بھی چمچ اپنے صحیح سائز کا لے لیں اس کے بعد یہ شوگر ڈالی اور دینیس کو یہ دیکھے مکس کیا اس طرح سے اس کے بعد آپ نے کوکنک اوئل کوئی سا بھی اوئل ہے آپ کے پاس تو آپ نے گال نہیں ہے میں تھوڑا سا اوئل گالا ہے اس کے بعد روز ورکر اور روز ورکر میں تھوڑا زیادہ گال گیا جس کی وجہ سے میرا یہ تھوڑا پتلا بن گیا لیکن آپ جالتے ہوئے دیان رکھے گا کہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے ورنہ اپلائے کرتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہدھر ہدھر پھیلتا رہتا ہے گرتا ہے بہت میسے ہو جاتا ہے ادروائیس تو کوئی اتنا ہی شون نہیں ہے یہ رکھے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو مساج کرنا شروع کر تو یا ایستہ ایستہ ابزورب ہو گیا سکن میں لیکن فریلی اس کے ریزاری بہت اچھے ہیں بکوز اس سے سکن بہت اچھی سے ایکس فلیٹ ہو جاتی ہے سو سیکنڈ سکیپ ہمارا ہے کہ گرم پانی میں ہاتھ گپ کرنا ہے اتنا گرم پانی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ہاتھ ازلی برداشت کر سکے لیکن زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ نے ایک لیمن گالنا ہے میرا لیمن چھوٹا تھا اس لیے میں نے پورا گال دیا تو ادروائز آپ ہاف بھی گال سکتے ہیں تو لیمن اسی طرح میں نے گال دیا اور اس کو بیچ ہی ڈپ کر دیا میں نے اس کے بعد تھوڑا سوڈا ڈالنا ہے آپ نے لیکٹو پنچ اس سے زیادہ مت گال لیے گا اس کے بعد آپ نے اس میں شیمپو یا بوگی ووش ایڈ کرنا ہے کوئی سا بھی ٹھیک ہے کیونکیبل سپونگ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں شیمپو یا بوگی ووش اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیا اینگ ڈپ کر لیا دس منٹ کے لیے آپ نے ڈپ کرنا ہے دن آپ نے ہاتھ اچھے سے ساف کر لینا خوش کر لینا تھرڈ سٹیپ ہمارا ہے جی ہاتھ پہ ماسک اپلائے کرنا ہے تو جی ماسک آپ نے گھر پر بنانا میرا یہاں پہ کیمرہ بند ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا اور اس طرح سے آپ نے لیئر اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے اس میں دو تین چیزیں صرف میں نے آٹ کی زیادہ چیزیں آٹ نہیں کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساتھ ساتھ تو یہ آپ نے سپون لیا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم سونے کا چمچ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس جوکنگ تو پنچ آپ نے یعنی کہ حلدی لینی ہے اس کے بعد گرام فلورا یعنی کہ بیسن تو یہ آپ کو پتہ ہے بہت میجک ورک کرتا ہے اس کے لیے بیسن اور اس طرح کی آپ کی کنسسکنسی ہونے چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے ویسن لے لینی ہے اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے نیلز کے ویسن لین اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن سوفٹ ہو جائے گی اور ایزیلی کلین ہو جائے گی دن آپ نے کشو کے ساتھ اس کو ساف کر لینا ہے پانسے ساتھ منگ پات اس کے بعد آپ نے ایک تولز لینے آپ کو زیادہ تولز کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف ایک دو تولز کے ساتھ بھی کام بن جاتا ہے لیککہ یہ والا اور یہ والا کلز آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سے آپ نے سکن کو اچھے سے پیچھے سے پریس کر دینا ہے اور کیونکہ ویسن لگی ہوئے تو آپ کو زیادہ ایفٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی سوفٹ ہو جاتی ہے سکن اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنے ایکسٹر سکن جو نیلز پہ آ جاتی ہے جو نیلز پہ آ جاتی ہے سو جی اب ہمارا لاسک سٹیپ ہے جی مویسٹرائزر یا کوئی سی ہینڈ کریم یا ہمارے پاس اوری فلیم کی ہینڈ کریم جو میں لگا رہی ہی یہ ہینڈ کریم بہت اچھی ہے ایک سکن کو سوفٹ بی بی سوفٹ کر دیتی ہے اور بہت اچھی ابزورب ہوئی اچھی سکن ہائی گری کر رہتی ہے سو یہ میں نے ہاتھوں پہ اچھے سے اپلائے کر لیا آپ کوئی سی بھی لگا سکتے جو آپ دیلی ویسٹ پہ یوز کرتے ہو کیونکہ سردیوں میں موشٹرائزر یا ہینڈ کریم لگانا بہت ضروری ہے سو یس ویڈیو ہماری ہوتی ہے یہی پر اینگ ہاپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی سو لائک کمنٹ کرنا مت بولیے گا پلس سبسکرائب می چینل سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی